امریکہ میں صدارتی چناؤ آخری مرحلے میں اور کلسہ درچنے کے لیے امریکہ میں ووٹ ڈالے جائے گے ایک طرف دونال ٹرامپ ہے جو ایک بار الیکشن جیتے چکے ہیں اور ایک بار ہار چکے ہیں اور اب ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں دوسری طرف وہ دیمکریٹک پارٹی کے طرف سے ہند نجاد کملہ حیرس الیکشن لڑ رہی ہیں دونوں امیدوار اپنے اپنے طریقے سے ووٹرز کو کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں ساٹھ برس کی کملہ حیرس نے تشیر کے آخری وقت میں مشیگن میں وقت بتایا جہاں بڑی تعداد میں عرب اماریکی رہتے ہیں اور یہاں انہیں دو لاکھے آبادی والے عرب اماریکی طبقوں کے حمایت کھونے کا جوکیم ہے اس علاقے سے سب سے زیادہ اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ کے رول کی مضمت کی ہے حیرس نے یہاں اپنے خطاب کی شروعات غازہ جنگ کے ساتھ ہی کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر کے توپہ غازہ میں جنگ کو ختم کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت لگا دیں گی انہوں نے ریلی میں کئی مسلم اماریکی لیٹران بھی تھے ان کی ریلی میں کملہ نے کہا کہ یہ ساتھ مشکل بھرا رہا ہے حالانکہ یہاں موت اور بڑی تباہی کے پیمانے کو دیکھتے ہوئے لپنان میں شہریوں کی موت اور بے گھر ہوئے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سب ایک بڑی تباہی انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں سے باہر نکل کر ووٹ کرنے کی اپیل بھی کی وہیں ٹرمپ نے یہاں پینسلوینیا میں نورتھ کیلولینا اور جورجی امیریلی کی انڈریہ ستوکہ امریکہ کے الیکشن میں کافی اثر ہے میٹیا ہاؤس کے حالی اثر بھی میں ٹرمپ کو شکست ملنے کا ذکرہ تھا جسے لئے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شکست تسلیم نہیں کر سکتے اپنے متنازہ بیانات میں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے صحافیوں کو گولی مار دی جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو حیوان بتایا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ اگر وہ انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ بے وکوف ہوں گے ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر چناؤوں میں دھوکہ دھڑی کا بھی الزام لگایا سروے سے پتہ چلتا ہے کہ چناؤ کے نتیجے تاریخی طور پر سخت ہونے والے ہیں نیویورک ٹائمز سینہ کے سروے کے مطابق سوینگر ریاستوں میں بڑی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے لیکن سبھی ساتوں سیٹوں پر نتیجے کم مارچن کے اندر رہے اے بی سی نیوز کے مطابق ٹرمپ امریکہ کا چناؤ ہار سکتے ہیں وہی سروے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کملہ ہارس کے لیے سیاہ فارم لوگوں کے حمایت میں کمی دیکھی گئی ہے ہارس کو سنیچر میں آئیوہ کے لیے آخری ڈیس موینس ریجسٹر پول کے طور پر بڑھاوہ ملا ہے جسے قابل اعتماد سروے مانا جاتا ہے جس میں ہارس دوہزار سولہ اور دوہزار بیس میں ٹرمپ کے طرف سے آسانی سے جیتے گئے ریاست میں آگے چل رہی ہیں ٹرمپ نے ان سروے کو نقلی بتایا